الحمدللہ الحمدللہ سیئیات آمالنا من یحضی اللہ فلا مضل لہو ومن یدللہ فلا حادی علا ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو ونشہدو ان سیدنا و سندنا و مولانا محمدًا عبده و رسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليک هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَكَامٍ آخر وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى اِنَّهُ كَانَ مُخْلَسًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَلَىٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَلَىٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِهِ قَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ قُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِينَ صدق اللہ العظيم وَسَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْقَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكُ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ والحمد للہ رب العالمين اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد قَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ قَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ یا ربی صلی وسلم دائماً نبداً على حبیبك خیر الخلق كلهم حُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاتُهُ لِكُلِّ حَوْلٍ مِّنَ الْأَحْوَالِ مُقْطَحِمِينَ ہما قسم کی حمد و سنہ اللہ ذاتِ الْمْجَ زِلُّ لَا يَزَالِ کی پاک ذات کے لئے صدقِ دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لئے قصص الانبیاء علیہ السلام کے اسباق میں پڑھ رہا تھا اور حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ کے حالات پڑھے سبقاً اب اس پاک سلسلے کے انشاءاللہ انتہا ہے اپنی بسات تک آج کا جمعہ اور اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی اور توفیق دی تو ایندہ جمعہ کے بیان میں یہ سلسلہ جو حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے حالاتِ زندگی کا ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچے گا انشاءاللہ اور یہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ دو سال کا جمعہ جمعہ کا بیان مسلسل حضرت کی زندگی پہ میں نے سبقاً پڑھا ہے اور میرے خیال میں جو درس محفوظ ہوئے اس سبق کے وہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے حالاتِ زندگی پر قوصت لحاظ سے ہر درس آدھے گھنٹے کا ہے اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو جہاں تک مجھے یاد آرہا ہے اسی قسطوں میں یہ پورا ہوا باقی اللہ مالک ہے آج کا جو سبق ہے اسے آپ قصص الانبیاء کی سلسلے کی کڑی کہلیں یا عقیدہ ختم نبوت کی کڑی کہلیں اور یا یادوں کے چراغ کی کڑی کہلیں یہ ہمارے اسباق کے مختلف عنوان ہیں لیکن جہاں تک میرا خیال ہے آج اور اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی اور توفیق دی آئندہ جمعہ کا بیان یہ تینوں آناوین پر مشترکہ چلے گا پہلے یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ علامہ خالد محمود صاحب رحمت اللہ علی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات پر یعنی حضرت کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کا جو مسئلہ ہے یہ تینوں کے ہاں تینوں اقوام کے ہاں مشترکہ ہے تینوں اقوام سے مراد حضرت کی یہودی عیسائی اور ہم مسلمان ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جن کی نبوت پر یہ تینوں اقوام متفق ہیں یہودی بھی حضرت موسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں عیسائی بھی حضرت موسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں اور ہم مسلمان بھی حضرت کو اللہ کا نبی مانتے ہیں علیہ السلام ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں دوسری بات جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر ہمارا تینوں کا اتفاق ہے نا اچھا یہ بھی یاد رہے کہ محترم کے قلیم اللہ ہونے میں بھی اتفاق ہے وہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ قلیم اللہ تھے اور ہم بھی مانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ قلیم اللہ تھے پھر جس طرح یہ مسئلے اتفاقی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک اور مسئلہ بھی اتفاقی ہے اب ذہن کو حاضر کر کے سنے بات کو حضرت کیا اس دنیا سے پردہ فرما جانا مانا یہ وفات پا جانا علمائیں سہارنپور کا عقیدہ لکھا ہوا میں نے کئی بار یہاں دور آیا ہے ان علمائیں حق نے لکھا ہے کہ حقیقت سے کوئی انکار نہیں کرتا لیکن انبیاء علیہ السلام کے جب اس دنیا سے جانے یا چلے جانے کو بیان کرو تو یہ لفظ استعمال کیا کرو کہ وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے علمائیں سہارنپور نے لکھا ہے کہ یہ ہے عدب کا تقاضہ حقیقت اپنی جگہ قائم ہے اس کا کوئی انکار نہیں کرتا اس لئے علامہ خالد محمود صاحب رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ جس طرح حضرت کی نبوت و رسالت پر کلیمی پر ہم تینوں متفق ہیں اسی طرح محترم کی اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے مسئلے میں بھی ہم تینوں متفق ہیں یہودی بھی مانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی حیات کے دن اس کائنات میں پورے کر کے اس دنیا سے چلے گئے عیسائی بھی مانتے ہیں اور ہم مسلمان بھی مانتے ہیں ایک دفعہ میں نے بائبل کی یہاں عبارت پڑی تھی جہاں پر یہ فکرہ ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبر کے حوالے سے وہ تو چلیں بائبل کی بات ہو گئی لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ قریب ہی میں میں نے ایک بات حدیث شریف کے حوالے سے پڑی تھی کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پاک کو دیکھا اور نہ صرف یہ دیکھا بلکہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو ان کی قبر میں کھڑے وے نماز پڑھتے دیکھا ہے اور میں نے یہ بھی ارز کیا تھا کہ کہیں کسی کو یہ خیال نہ آنے لگے کہ ممکن ہے کہ نچلے درجے کی کتابوں میں نچلے درجے کی کتابوں کی بات نہیں یہ حدیث پاک بہاری اور مسلم کی ہے خیر یہ ہم نے سارے پڑھ لیے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پاک دیکھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں ہونا دیکھا اور حضور نے بیان فرمایا اور یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے علامہ خالد محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کا کہ مسلمان اس عقیدے کا انکار کیسے کر سکتے ہیں اس لیے مسلمانوں کے ہاں اس عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہے نہ اس نظریے میں اختلاف ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما دی اور یہاں تک بات سمجھ آئی ہے کوئی مشکل تو نہیں اب آگے سنیں یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بات سنیں میں نے عقیدہ ختم نبوت کے اسباق کے دوران کئی دفعہ مناظر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ کے ایک جملہ بار بار دہر آیا ہے اس کو ذہن میں تازہ کریں محترم فرمایا کرتے تھے کہ عقیدہ ختم نبوت یہ پورے دین اسلام کی زمانت کا نام ہے جسے روح اور جان کہتے ہیں حضرت فرماتے تھے اگر عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے تو دین اسلام سارے کا سارا محفوظ ہے لیکن اللہ نہ کرے اگر عقیدہ ختم نبوت ٹوٹا تو پھر دین اسلام کے کسی مسئلے کی حفاظت کی زمانت باقی نہیں رہے گی آنے والا جس مسئلے کو چاہے گا بدل دے گا چاہے سارا بدل دے بہاولہ ایرانی کی طرح اور چاہے تو مرزا قیدینی کی طرح کچھ کچھ بدل دے اس لئے حضرت چینیوٹی صاحب رحمت اللہ علیہ کی اس بات کی اہمیت کو سمجھیں کہ محترم فرماتے تھے کہ اگر عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے تو حضور کا لائعہ دین اسلام سارا محفوظ ہے اور اللہ نہ کرے اگر عقیدہ ختم نبوت ٹوٹا تو پھر دین اسلام کے کسی مسئلے کی زمانت بقا کی نہیں ہوگی جو آنے والا چاہے گا تو سارے بدل دے کہ چاہے گا تو کچھ بدل دے یہاں تک بات سمجھ آئی ہے کوئی مشکل تو نہیں اب ذرا سنیں ایسی حقیقت اچھا ایک چیز یہ بھی یاد رہے یہ بھی عقیدے کی بات ہے ذہن میں رکھنا کہ مناظر ختم نبوت مولانا منظور احمد چینیوٹی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نبوت استاقت کا نام ہے رسالت استاقت کا نام ہے کہ اگر ہمیں نبوت اور رسالت یہ کہے کہ یہ نیچے آسمان ہیں اور مجھے اور آپ کو زمین نظر آ رہی ہو عقیدے کا تقاضی یہ ہے کہ ہم کہیں ہماری نظریں دھوکہ کھا رہی ہیں نبوت سچ کہتی ہے نبوت تو استاقت اور قوت کا نام ہے جب جن کے اوپر نبوت کا ایمان لے آئے میں اور آپ پھر نبوت کے بعد ان کو جانچا نہیں جاتا کہ نبی نے جو بات کہی ہے وہ صحیح ہے یا برعکس ہے نبوت کے عقیدہ جن پہ لے آئے آپ اور ہم پھر ان کی ہر بات کو ماننا ایمان کا تقاضی ہے صحیح بات ہے غلط بات ہے اب سنو یہ بات جب یہ بات ہے اب ایک ایسی حقیقت ایک اور بات یاد ہے یہ سن لیں ابھی بہا اللہ کا میں نے ذکر کیا ذرا دیکھیں نبوت اور رسالت کس طاقت قوت کا نام ہے سال کے مہینے کتنے ہیں بارہ یہ یاد رہے ہیں سال کے مہینے بارہ انگریزی بھی اسلامی بھی دیسی بھی سال کے مہینے بارہ ہیں اور کب سے ہیں اللہ نے کلام پاپ میں سورہ توبہ میں فرمایا ہے جب سے یہ زمین و آسمان بنے ہیں تب سے ہیں کتنے ہیں بارہ یہ جو بہا اللہ ایرانی اور بہائی لوگ ہیں ان کے نزدیک سال کے مہینے انیس ہیں آپ شاید حیران ہوں گے ہم بھی جب پڑے تو حیران ہو گئے یعنی ایک ایسی حقیقت کہ جس کا دنیا میں کوئی قائل نہیں ہے لیکن مانتے وہ انیس ہیں ان کا ایک مناظرہ ہوا تھا دیلی میں مولانا منظور احمد چنیوٹی صاحب رحمت اللہ علی کے ساتھ وہ اللہ نے اگر زندگی دی تو تاریخ ختم نبوت آگے آئے گا انشاءاللہ اپنے موقع پر لیکن مانتے وہ ہار گئے تھے مناظرہ لیکن مانتے وہ پھر بھی انیس ہیں کیوں کہتے ہیں کہ باہ اللہ کہتا ہے دیکھیں آپ اس بات کو سمجھیں کہ نبوت اور رسالت کس طاقت کس قوت کا نام ہے جب ایک ایسی حقیقت جس کا دنیا میں کوئی قائل نہیں اب آ کر یہ قائل ہو گئے انیس مانتے ہیں اور یاد رہے ہر مہینے کے اسلامی کلینڈر کے مطابق زیادہ سے زیادہ تیس دن اور کم از کم انتیس دن اسلامی مہینہ نہ اٹھائیس دن کا ہوتا ہے نہ اکتیس کا ہوتا ہے البتہ انگریزی جو مہینہ ہوتا ہے وہ اٹھائیس کا بھی ہو سکتا ہے انتیس کا بھی ہو سکتا ہے تیس کا بھی ہو سکتا ہے اور اکتیس کا بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ پھر بھی چلتا اسی نظام کے ساتھ ہے لیکن بہائیوں کے نزدیک جب سال کے مہینے انیس تو ہر مہینہ انیس دن کا تو بارال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عقیدہ ختم ربوت کی اہمیت کو سمجھیے اب جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ایک ایسی حقیقت جن کے جس کے جو ہم تینوں کے ہاں وہ اہل کتاب ہوں یا ہم مسلمان ہوں ہمارے ہاں وہ مشترکہ ہے وہ ہے وفات حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے نزدیک بھی حضرت موسیٰ اس دنیا کے دن اپنے پورے کر کے اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور ہمارے نزدیک بھی محترم اس دنیا کی زندگی کے دن پورے کر کے اس دنیا سے پردہ فرما گئے نہ یہودیوں کے ہاں حضرت موسیٰ زندہ ہیں اس دنیا میں نہ عیسائیوں کے ہاں اور نہ ہم مسلمانوں کے ہاں البتہ جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت کا انکار کیا ہے جنہیں قائدیانی کہتے ہیں ان کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں علامہ خالد محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک مضمون ہے مطالعہ یہودیت حضرت نے اس میں یہ بات لکھی ہے کہ ہمیں نہیں پتا یا نہیں معلوم کہ مرزا غلام احمد قائدیانی نے حضرت موسیٰ کی وفات کا انکار کیوں کیا ہے اس کی وجہ یا اس کو کیوں ضرورت پڑی ہے اس لیے کہ اس کائنات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اب تک حیات کا کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ محترم اس دنیا میں اب تک زندہ ہوں لیکن مرزا غلام احمد قائدیانی یہ پہلا شخص تھا جس نے وفات موسیٰ کا انکار کر کے حیات موسیٰ کا اقرار کیا ہے اور نہ صرف اقرار کیا ہے اس اقیدے کو فرض قرار دیا ہے کہ یہ اقیدہ فرض ہے کہ ہر انسان ہر مسلمان اس پر اقیدہ رکھے کہ حضرت موسیٰ زندہ ہیں اور زندہ کہاں ہیں لکھتا ہے حیون فی السماع آسمان میں زندہ اچھا یہاں اب ذرا اس مسئلے کو دیکھیں ہو سکتا ہے ہماری نہ مانیں وہ کہیں گے کہ عام طور پر وہ کہتے رہتے ہیں کہ جی مولوی ایسی کہتے رہتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں مرزے کی کتاب ہے روحانی خزائن میں کی جلد نمبر آٹھ ہے اس میں اس کی چار کتابیں انہوں نے اکٹھی کی ہیں اب ذرا دھیان دے نا اس کی اندر اس نے یہ اقیدہ لکھا ہے حضرت موسیٰ کی حیات والا اچھا ایک بات ذہن میں تازی کرتا چلیں آپ اور ہم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی روشنی میں حضور کی اتباع کے صدقے میں اللہ کے انبیاء علیہ السلام میں سے کن کو آسمانوں میں اب بھی زندہ مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور قیامت سے پہلے حضور نے کن کی اس دنیا میں آمد کو بیان فرمایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضور نے یہاں تک بھی فرمایا ان کے عمرے یا حج کے ادا کرنے کو بھی بیان فرمایا اور حضور نے یہاں تک بھی بیان فرمایا کہ وہ وقت آئے گا جب حضرت عیسیٰ بن مریم حضور کے روزہ پاک پر حاضری دیں گے اور حضور نے فرمایا جب میرے عیسیٰ بن مریم میرے روزہ پاک پر آ کر مجھ پر سلام پڑھیں گے تو ہم اپنے روزہ پاک سے حضرت عیسیٰ کے سلام کا جواب دیں گے یہ حضرت عیسیٰ کا مقام ہے اس کو سمجھئے میرا اور آپ کا یہی عقیدہ ہے نا بولو اس میں کوئی اختلاف تو نہیں یہ ذہن میں رکھئے گا آپ اچھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں تو میں نے ابھی شروع میں پڑھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا سے پردہ فرما جانے کا مسئلہ ہم تینوں کے ہاں مشترکہ ہے یہودیوں کے ہاں بھی عیسائیوں کے ہاں بھی اور ہم مسلمانوں کے ہاں بھی حضرت عیسیٰ بن مریم کو یہودی زندہ نہیں مانتے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ بن مریم کی نبوت ہی کو نہیں مانتے شاید آپ نہ جانے قصص الانبیاء کے آخر میں آئے گا البتہ عیسائی ابھی میں نے چند ایک جمعہ پہلے یا گزشتہ جمعہ مجھے یاد نہیں گزشتہ یا گزشتہ سے پہوستہ عرض کیا تھا عیسائی حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر مانتے ہیں محترم کی آمد کو بھی مانتے ہیں لیکن یہ یاد رہے کہ آپ اور ہم محترم کے آسمانوں پر زندہ رہنے کو بھی مانتے ہیں قیامت سے پہلے محترم کے واپس آنے کو بھی مانتے ہیں لیکن حضرت پر ابھی تک موت کا آکھ آنا واقع نہیں مانتے کیوں اس لیے کہ ابھی تک ان پر موت آئی نہیں لیکن عیسائی مانتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں موت آئی ہے تین دن یا رات قبر میں دفن رہے ہیں اس کے بعد وہ آسمانوں پر گئے ہیں بات سمجھائی؟ اب بولو تو صحیح اب ذرا یہ بات ذہن میں رکھی گئے یہ ابھی آپ کو کام آئے گی اب ذرا میں آپ کو مرزے کی وہ بات سناوں جو اس نے لکھی حضرت موسیٰ کے بارے میں اچھا حیران ضرور میں خود بھی ابھی تو یہ بات نہیں کئی سال پہلے کی بات ہے میں آج بھی حیران ہوں کہ اس نے یہ مسئلہ کیسے لکھا ہے اب دیکھیں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا جو مسئلہ ہے وہ تو بڑا واضح چل کے آ رہا ہے اور تینوں قوموں کے ہاں چل کے آ رہا ہے حضرت موسیٰ کی وفات کا مسئلہ تینوں کے ہاں چل کے آ رہا ہے اس نے آ کر تیرمی صدی میں چودمی صدی میں یہ کس لیے گل کھلایا آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا ہاں جب میں نے علامہ خالد محمود صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم وہ مضمون پڑھا تو پھر میری حیرانگی کم ہو گئی کیونکہ حضرت نے لکھا ہے کہ ہمیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی کہ اس نے یہ بات کیوں لکھی ہے اس کو کیا فائدہ دے رہی تھی یہ بات جس بات کا دنیا میں کوئی قائل نہیں رہا کس بات کا کہ حضرت موسیٰ زندہ ہوں آسمان پر اس کا کوئی قائل نہیں رہا البتہ ہے اس میں حضرت چینورٹی صاحب رحمت اللہ علیہ ایک جواب دیتے تھے وہ انشاءاللہ شاید آج تو نہیں موقع ہوگا اگلے جمعے سناوں گا اگر اللہ نے زندگی دی تو لیکن ایک بات معذرت کے ساتھ ارز کروں یہاں تک جو میں نے باتیں پڑھی ہیں وہ آپ کی سمجھ میں آئی ہیں بولو اللہ کرے آجائیں اب ذرا سنیے گا غور سے دھیان دے کے سنیے گا اس نبی معصوم کی شریعت کا ایک خادم ہے یہاں خادم کا جو لفظ یہ استعمال کر رہا ہے یہ حضرت عیسیٰ بن مریم کے لئے کر رہا ہے اوپر چونکہ اس کی عبارت آ رہی ہے وہ میں نے چھوڑ دی ہے وہ میرے موضوع سے متعلق نہیں یہاں سے سنیں آپ دھیان سے سنیں اس نبی معصوم کی شریعت کا ایک خادم ہے جس پر تمام دودھ پلانے والی حرام کی گئی تھی آپ کو یاد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں فیرون کے ہاں گئے تھے نا جب گئے تھے تو انہوں نے دودھ پلانے کی کوشش کی تھی حضرت موسیٰ نے پیا تھا بولو دائیاں بلائیں گئیں لیکن حضرت موسیٰ نے کسی کے دودھ کو بھی مو نہیں لگایا دودھ کے لیے مو لگایا تو انہی کے لیے لگایا جہاں اللہ نے حکم اور اجازت دی تھی جو محترم کی والدہ محترمہ تھی ایسا ہی ہوا تھا نا یہ اس کا اشارہ ہے یہ اس لیے کیوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات تازی ہو جائے اس نبی معصوم کی شریعت کا ایک خادم ہے جس پر تمام دودھ پلانے والی حرام کی گئی تھی یہاں تک کہ اپنی ماں کی چھاتیوں تک پہنچایا گیا اور اس کا خدا کوہ سینہ میں اس سے ہم کلام ہوا اور اس کو پیارا بنایا یہاں تک پتہ چل رہا ہے کہ نہیں یہ کس کے لیے لکھ رہا ہے بولو موسیٰ علیہ السلام کے لیے لکھ رہا ہے نا بلکل اس کی عبارت واضح کر رہی ہے اور اس کا خدا کوہ سینہ میں اس سے ہم کلام ہوا اور اس کو پیارا بنایا اب آگے بلکل واضح کر دیا ہے لکھتا ہے یہ وہی موسیٰ مرد خدا ہے جس کی نسبت قرآن میں اشارہ ہے کہ وہ زندہ ہے وَفَرَضَ عَلَيْنَا اور ہم پر فرض ہو گیا ہے کہ ان نؤمن کہ ہم اس بات پر ایمان لاویں کہ حَيْئِنَّهُ حَيٌّ فِي السَّمَاء انَّهُ حَيٌّ فِي السَّمَاء کہ وہ زندہ آسمان میں موجود ہے وَلَمْ يَمُتْ وَلَيْسَ مِنَ الْمَيِّتِينَ وہ مرا نہیں ہے اور وہ مردوں میں سے نہیں ہے کس کے لیے لکھ رہا ہے یہ اب تو واضح کر دیا نا کہ وہ انہیں کس کے لیے لکھا ہے اب یہ الفاظ ذرا پھر سے سن لیں وَفَرَضَ عَلَيْنَا أَن نُؤْمِنَا أَنَّهُ حَيٌّ فِي السَّمَاء وَلَمْ يَمُدْ وَلَيْسَ مِنَ الْمَيِّتِينَ نیچے ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے ہم پر فرض ہو گیا کہ ہم اس بات پر ایمان لاویں کہ وہ زندہ آسمان میں موجود ہے اور مردوں میں سے نہیں ہے بات سمجھ آئی اچھا اب ذرا اس فرق کو ذہن میں لکھئے گا ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو مرزا لکھتا ہے حضرت موسیٰ کو یہ عام طور پر قائدینی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے کے سوا کسی دوسرے مسئلے پر بات نہیں کرتے کچھ روز پہلے یہاں ایک سٹوڈن آیا میرے پاس وہ کہہ رہا تھا اس کو کوئی قائدینی ملا حضرت عیسیٰ بن مریم کے مسئلے پر اس کو پریشان کیا وہ بڑی کلاس کا سٹوڈن تھا اب میں اس سٹوڈن کو کیا سمجھاتا خیر میں نے اس کو اپنے انداز میں سمجھایا لیکن میں آپ سے کہتا ہوں ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں آسمان میں اور وہ حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں تو اب جتنے اعتراضات حضرت عیسیٰ کے جانے پر پیش ہوں گے وہی اعتراضات اور سوالات حضرت موسیٰ کے جانے پر پیش ہوں گے یا نہیں اور جو جوابات حضرت عیسیٰ کے لیے سوار یا اعتراض کے جواب میں آئیں گے تو وہی جواب پھر حضرت موسیٰ کے لیے بھی آ سکتے ہیں آ سکتے ہیں یا نہیں اور جو حضرت موسیٰ کے لیے آئیں گے وہ حضرت عیسیٰ کے لیے آ سکتے ہیں ماں ہوا جوابکم فا ہوا جوابنا جو جواب تم حضرت موسیٰ کے لیے مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں جی ناری کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ کیسے گزر گئے ہم کہتے ہیں جیسے حضرت موسیٰ گزر گیا اب وہ کہتے ہیں جی برفیلہ قرآ وہاں سے زندہ کچھ زیرو گزر نہیں سکتا ہم کہتے ہیں جیسے حضرت موسیٰ گزر گیا حضرت عیسیٰ بھی گزر گیا وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ وہاں کیا کھاتے پیتے ہیں ہم کہتے ہیں جو شیع حضرت موسیٰ کھا لیتے ہیں ساتھ میں آکے حضرت عیسیٰ بھی بیٹھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں وہاں وہ نماز کس طرف پڑھتے ہیں کبلہ تو نیچے ہم کہتے ہیں جس کبلے کی دروازرت موسیٰ پڑھتے ہیں اسی کی دروازرت عیسیٰ بھی پڑھ لیتے ہیں نہیں سمجھ آئی بات آپ کو جو جواب ہے یہ پتہ ہے یہ ایک ایسی بات ہے آپ کے ہاں تو اس کی قدر نہیں کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں ہے مناظر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جواب نہیں ایٹم بم ہیں حضرت عیسیٰ کے کسی مسئلے پر ان کے کسی سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ کوئی بھی سوال اعتراض حضرت عیسیٰ کے مسئلے کے لیے کریں آگے حضرت موسیٰ کھڑا کر دو وہ کہیں ناری کر رہے ہیں کہاں سے گزرے گئے جیسے حضرت موسیٰ گزرے ہے حضرت عیسیٰ بھی گزر گئے یہ انہوں نے بقاعدہ لکھا ہے کھاتے پیتے کیا ہیں تو جو حضرت موسیٰ کھا رہتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ بھی کھا رہتے ہیں کہتے ہیں ایک نے لکھا ہے کہتا ہے زکاة کہاں دیتے ہیں انہوں نے فرمایا تھا میں زکاة دعا کروں گا کہتے ہیں وہاں فقیر کہاں بیٹھے ہیں جو ان کو حضرت عیسیٰ زکاة دیں گے ہم کہتے ہیں جن کو حضرت موسیٰ دینے جاتے ہیں پیجے پیجے حضرت عیسیٰ بھی دے آتے ہیں نہیں سمجھ آئی بات کو نہیں نہیں کہاں سمجھ میں آئی ہے ہمیں پتا ہے نا جی گھنگے کے ماں وہ کہاں کہاوت ہے نا گھنگے کے ماں گھنگے کے اشارے سمجھتی ہیں آخر ہمیں بھی بارہ سال واضح ہم آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئے لیکن چلیں سمجھ آئے نہ آئے ہمارا کام تو بتانا ہے البتہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والی بات ذہن میں رکھیں کہیں اللہ نہ کرے یہ کہیں مل جائیں اور اگر یہ اشکال یہ شبو ڈالیں کہ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ زندہ یہ وہ کریں ان کو کہو بھئی تم ہمارے نزدیک حضرت عیسیٰ زندہ ہیں تمہارے نزدیک حضرت موسیٰ زندہ ہیں لہٰذا یہ اگناری کروں کے اعتراضات چھوڑو اس لیے کہ جو اعتراض حضرت عیسیٰ کے جانے پر آ سکتا ہے وہی اعتراض حضرت موسیٰ کے جانے پر آ سکتا ہے اور جو جواب حضرت موسیٰ کے لئے تم دوگے وہی جواب ہماری طرف سے حضرت عیسیٰ کے لئے سمجھ لینا ما ہوا جوابکم فہوا جوابنا جو جواب تمہارا وہی جواب ہمارا نہیں سمجھ آئی بات اچھا ایک یہ بات اب یہ عام طور پر کئی پوچھا کرتے ہیں کہتے ہیں جی وہ حضرت موسیٰ والا حوالہ کہاں ہے میں نے بتایا ابھی روحانی خزائن کتنی جلدوں میں اکٹھی کی گئی ہے ابھی بتایا تو کون ڈونڈے گا اب وہ کہاں ہیں حضرت موسیٰ کا حوالہ نام بھی بتاتا ہوں اور ایک نشانی بھی بتاتا ہوں طلبہ کے لئے جن کے لئے محفوظ ہو جائے گی ان کو کام آئے گی ہے نشانی ہے کتاب پہلے نام سن لو کتاب کا روحانی خزائن تو اصل میں بڑا مشترکہ نام ہے نا اس کے اندر اس کی چار کتابیں اکٹھی کی ہیں جس میں اس نے یہ حضرت موسیٰ والا مسئلہ لکھا ہے اس کا نام ہے نور الحق کیا نام ہے حضرت چنوٹی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اکیونی تو نا نور بھری لیکن چلیں نام ہے اس کا نور الحق یہ تو نام ہے یہ این ممکن ہے کہ نام یاد نہ رہے البتہ ایک نشانی بتاتا ہوں طلبہ یا کوئی یاد کر لیں یا سٹوڈن تو بڑا کام آئے گا اور یہ مسئلہ کوئی مشکل نہیں ہے حضرت عیسیٰ کا مسئلہ انہوں نے مشکل بنایا ہے حضرت چنوٹی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کسی حضرت عیسیٰ کے مسئلے ان کے کسی سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے جو جواب وہ حضرت موسیٰ کے لئے دیں کیوں حضرت موسیٰ پہلے تھے یا حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ پہلے تھے تو ان کے نزدیک پہلے سے وہ موجود ہیں تو پھر جو جواب وہ حضرت موسیٰ کے لئے دیں گے ہم کہیں گے وہی جواب ہماری طرف سے حضرت عیسیٰ کا سمجھ لو ایک ہی بات ہے نا میں نے کہا نام کیا ہے اس کتاب کا جس میں حضرت موسیٰ علیہ مسئلہ لکھا نور الحق لیکن نام کتابوں کے لوگوں کو یاد نہیں رہتے شاید طلبہ کو بھی یاد نہ رہیں ایک موٹی سی نشانی بتاتا ہوں شاہ جی نظر آتا ہے آپ کو چشمے کے بغیر تو چشمہ ہے تھوڑا سا میرے قریب آئیں یہ آخر میں کیا لکھا ہو آئے گے آخری تین لائنوں میں یہ یہاں سے آگے 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 لانت لکھا ہو آئے نا لانت لکھا ہو آئے آگے تین صفحے اور بھی اسی طرح بھرے ہوئے ہیں لفظ لانت سے تو حضرت چنیوٹی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی قائدینی یا کوئی پوچھے کہ وہ حضرت موسیٰ کی زندگی والا حوالہ مرزے کا کہاں ہیں حضرت فرماتے تھے ان سے کہو کہ حضرت عیسیٰ کی بحث چھوڑو تمہارے نزدیک حضرت موسیٰ زندہ ہیں ہمارے نزدیک حضرت عیسیٰ زندہ ہیں لہٰذا جو اعتراض حضرت عیسیٰ کی حیات پر آئے گا اور جو جواب تم حضرت موسیٰ کے لیے دوگے وہی جواب ہم حضرت عیسیٰ کے لیے دیں گے اب وہ فوراں کہے گا جو موسیٰ علیہ السلام علیہ حوالہ مرزے کا کہاں ہیں حضرت فرماتے تھے اس سے کہو لانتوں والی کتاب میں اس میں یہ یہ ابھی شاہ جی نے پڑھ کے سنایا آپ کو لانت 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 یہ ایک یہ دو یہ تین آپ کو نظر ہی آ رہا ہوگا یہ آگے بھی پورا ایک صفحہ لفظ ہے لانت پوری ایک ہزار لانت کا لفظ اس نے لکھا ہے لفظا لانت 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 پانچ صفحے بریں ایک ہزار لانت ہمارے قاضی احسان حمد شجابادی رحمت اللہ علیہ ہوا کرتے تھے خطیب پاکستان اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑ و رحمت نازل فرمائیں محترم یہ کتاب ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے بیان کے دوران بیان روک کے فرماتے تھے کوئی طالب علم آ جائے کوئی پروفیسر آ جائے وہ آ جاتے تھے حضرت یہ صفحہ نکال کے اس کے ہاتھ میں رکھ دیتے تھے بیٹا پڑھو وہ کہتا لانت حضرت فرماتے تھے اور پڑھو کہ لانت وہ کہتا اور پڑھو لانت 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 حضرت کہتے بیٹا اور پڑھو وہ تین چار سطریں پڑھ کے چھوڑ دیا کہتا مجھ سے نہیں لکھی جاتی ہاں مجھ سے نہیں پڑھی جاتی حضرت فرماتے تھے دھن جگرہ اس کا ہمارا پڑھ نہیں سکتا یہ پڑھ کے تھا گیا وہ لکھ کے نہیں تھا گا پھر حضرت فرماتے تھے اصول یہ ہے کہ انسان خرچ کرتا ہے آمدنی کے مطابق اگر آمدنی لاکھوں ہیں آمدنی اگر لاکھوں ہیں تو خرچ بھی ہزاروں ہوگا سمجھا رہے ہیں کہ نہیں جس کی آمد لاکھوں ہیں تو خرچ بھی ہزاروں ہوگا حضرت فرماتے تھے جب یہ ہزاروں لانتے تقسیم کرتا تھا تو پھر اس پہ آمد بھی کہیں ایسی ہی تو نہیں ہوتی نہیں سمجھا ہی بات تو بہرحال میرے کہنے کو مقصد یہ تھا کہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو سمجھو یہ درس چاہے آپ قصص الانبیاء میں سمجھیں یا عقیدہ ختم نبوت کا سمجھیں حضرت چنیوٹی صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو یہ نکتہ لکھا ہے اس کو سمجھو کہ حضرت فرماتے تھے اگر عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے تو دین اسلام سارا محفوظ ہے اور اگر عقیدہ ختم نبوت محفوظ نہیں تو پھر دین اسلام کا کوئی مسئلہ محفوظ نہیں ہوگا آنے والا جو چاہے گا جس کو چاہے گا بدل دے گا ایک ایسی حقیقت جس کا صدیوں میں کوئی قائل نہیں رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیوں پہلے گزرے ہیں یہودی حضرت موسیٰ کو نبی مانتے ہیں عیسائی حضرت موسیٰ کو نبی مانتے ہیں ہم مسلمان حضرت موسیٰ کو نبی مانتے ہیں لیکن حضرت کی اس دنیا میں آسمان پر حیات کے ہم میں سے کوئی قائل نہیں ہے سارے کے سارے حضرت کے وفات کے قائل ہیں ہیں یا نہیں لیکن مرزا غلام احمد قائدینی نے حضرت موسیٰ کی حیات کے عقیدے کو فرض قرار دیا ہے آپ بتاؤ یہ کون ہو رہا ہے کہ جو اس بات کو فرض قرار دے رہا ہے تیرے ہی صدی میں آکے جس کا نم و نشان نہیں تھا کیوں اس لیے کہ اس نے عقیدہ ختم نبوت کے ضرب دی اس کے بعد جس عقیدے کو چاہا بدلا ہے ان میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے اب قائدینیوں کے نزدیک یہ ضروری ہے کہ نہیں وہ حضرت موسیٰ کو زندہ مانے ضروری ہے نا اس لیے کہ انہوں نے جلس کو وہ نبی مانتے ہیں اس نے لکھا ہے فرض آلینہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم مانے کہ وہ آسمان میں زندہ ہیں وَلَيْسَ مِنَ الْمَيِّتِينَ اور وہ مردوں میں سے نہیں ہیں اچھا جب مردوں میں سے نہیں ہیں تو حضرت عیسیٰ بن مریم پہ جتنے سوال یہ کرتے ہیں ان کے سارے جوابات اسی میں ختم ہو جانے ہیں ہو جانے چاہیے یا نہیں ایک آخری بات سنیں ان کے ہاں بہت پہلے کی بات ہے ایک مناظر گزرا ہے قائدینیوں کا بہت بڑا مناظر تھا بس ایسے آپ سمجھ لیں اب وقت نہیں ہے اگر ہوتا تو میں آپ کو دکھاتا یعنی یہ نہیں یعنی بخاری شریف کہہ رہا ہوں میں اس کو سے مثال کے لیے لی ہوں بخاری شریف ایسے کھول شروع ہو گیا زبان نہیں رکھتی تھی اس کی لیکن مرزے کو نبی مانتا تھا ہدایت کے فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو تو کوئی کا شتکار تو نہیں سکتا اور حضرت عیسیٰ بن مریم کو فوت شدہ مانتا تھا اچھا جب مرزے کو نبی مانتا تھا تو حضرت موسیٰ کو تو زندہ ماننا ضروری ہوا نا پھر کیونکہ اس نے تو لکھا ہے فرض آلینہ آپ نے شاید ایک جگہ کا نام سنا ہو اب تو جغرافیہ بدل گئے ہلوار ایک شہر تھا وہاں سے ایک سڑک جاتی تھی سرگودہ ایک بس جا رہی تھی سرگودہ ہلوار سے ابھی بھی ہے نا تو قاضی نظیر اس کا نام قاضی نظیر قادیانی تھا وہ بس میں سوار ہوا سرگودہ جانے کے لیے ان کا بہت بڑا مناظر تھا اچھا جب بس میں سوار ہوا نا تو حسن اتفاق آگے اس سڑک کے ایک کنارے پر ایک سواری کھڑی ہوئی تو عام طور پر سواری ایسے بس کو روکتی ہے نا وہ بھی سرگودہ ہی جا رہے تھے انہوں نے بس کی طرف ایسے اشارہ کیا روکنے کے لیے کہ بھئی ہمیں بھی بٹھا لو بس آکے روک گئی انہوں نے بس میں قدم رکھا اور یہ قدم رکھنے والے اور کوئی نہیں وہی تھے جنہیں دنیا مناظر ختم نبوت مولنہ منظور احمد چنیوٹی کہتی تھی حضرت جیسے ہی بس میں سوار ہوئے تو حضرت کی سیدھی یک بیک نظر پڑی قاضی نظیر پر یہ بیٹھا ہوا ہے حضرت کہیں اور جا کے نہیں بیٹھے سیدھا اس کے پیچھے جو سیٹھ خالی تھی اس پہ جا کے بیٹھ اس کی طرف دہنے لگے سازے وجدان سے سنو یہ نغمہ عرفان و یقین یہ وہ نغمہ نہیں جو تم کو ربابوں میں ملیں وما علینا اللہ البلاغ المبین آئندہ سنت پڑھنے دیرو